پرابلمس تو آئیں گے چیلنجنس بھی آئیں گے تو یہی تو مزہ ہے نا چیلنجنس بھی اللہ کا شکر رکھیں واق میں جاکے واق شروع اندر سے پہلے اس کی مٹھی میں پانچ ہزار پیہ ڈال دیتا ہوں بات چیت کر کے جب اس کو کہتا ہوں آن جی ایشو کیا تو کہتا ہی کوئی نہیں بس ہو گیا ہے مسئلہ آل ہو گیا عدل کریں دے تھر تھر کا من اچھیاں شانہ والے فضل کریں دے بخش جاون میں جے مو کالے اب دیکھیں کہ ہمارا دین فطرت ہے پیسوں کا کوئی پروپٹی کا پلازوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اخلاق کی کرنسی رکھیں آزی کی کرنسی رکھیں اللہ برکتے ہیں ڈال دے گا وہ اٹھ فریدہ ستیا ایتھے کر کر لگی اگ تو آنے میں دکھی ہیں ایتھے دکھی سارا جگ پرابلمس تو آئیں گے چیلنجنس بھی آئیں گے تو یہی تو مزہ ہے نا چیلنجنس بھی اللہ کا شکر رکھیں رشتوں کی محبت رکھیں بچوں کی ٹریننگ کریں ایک دوسرے کو بتا دیں کہ موڈ آف ہو رہا ہے تو کوئی نہیں ٹیل کے بات کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ٹال دیں ٹال دیں یہ وہ یہ وہ طریقہ ہے جو سچی بات ہے میں اپنی بیگم کے ساتھ یوز کرتا ہوں لیکن ہے جو لڑائی والی بات ہے میں ٹالتا رہتا ہوں کرتے ہیں کرتے ہیں واک پہ کرتے ہیں جب ہونوں کیا بھی برسٹ ہونے والی چیز میں کیا ہو واک پہ چلے واک میں جا کے واک شروع ہوں ان سے پہلے اس کی مٹھی میں پانچ ہزار پیہ ڈال دیتا ہوں رشتوں کی یہ تو ہو گیا وہ میں نے کافی تین ہوئے ہیں آپ یہ اسکرین کھائیں میٹر سے یا سوٹ میں گفت آیا اب جی کریں بات وہ عورت اللہ تعالی نے بنائی ایسی ہے بیوی ہوتی ایسی ہے محبت کی وفاؤں میں پگل جاتی وہ خامد کی سنسا پوزیسف نے ایسا کہتی ہے تو میں تھوڑی سی بات چیت کر کے جب اس کو کہتا ہوں آجی ایشو کیا تو کہتی کوئی نہیں بس ہو گیا ہے مسئلہ آل ہو گیا بات ختم مجھے بھی پتہ ہوتا ہے اس لڑائی پہ بات ہوتی ہے تو برم رکھ لیں آپ وہ ایشو ایشو دیکھ آپ کہیں آہاں مجھے احساس ہوا ہے وہ میری غلطی تھی تو پھر کسی کا برم بھی ہوتا ہے تو کہتی تھی کوئی بات نہیں وہ ختم ہو گیا تو بات کو باتوں میں ہی ختم کر دیں برم میں ہی ختم کر دیں مو کھولنے سے برم ختم ہو جاتی ہے وہ کیا بیٹا رہا وہ کیا بانجا رہا وہ کیا بتی جا رہا وہ کیا خامد رہا وہ کیا بڑا رہا اور کیا چھوٹا رہا جس کے سامنے برم ٹوٹ جیا اور وہ آپ کے سامنے مو کھول کے بات کر دیں بھائی یہ ختم ہو جاتا ہے مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ بڑوں کے رول تھے ایک چھوٹا گزرتا تھا ادھا پینڈ کہہ رہا ہوتا تھا وہ دشمن بھی آتا ہے وہ تیرے چاچے نے دسیا دشمن نہیں بڑا ہو کیا ہوتی تھی کیا دورجہ بھائی پھینڈی بھی لگاتے مجھے میری جورت کیسے ہوئی تو سگرٹ بھی ہے لوگ چھپ کے سگرٹ پیتے ابھی لوگ گھر کے بچوں کو نہیں روک سکتے وہ برم ختم ہو گئے وہ اخلاق ختم ہو گئے وہ روایت ختم ہو گئے تو زندگی میں رشتوں کا برم رکھیں اور سب سے بہتر برم رکھنے والا رشتہ عزت دینے والا رشتہ معافی دینے والا رشتہ آگے چلنے والے رشتے دو ہیں ایک میاں اور بیوی کا رشتہ اور ایک ماں اور باپ کا رشتہ باقی جو ہیں یہ اسی لائنگ کے تیہتے ہیں فرسٹ لائنگ میں آتے ہیں بہن بھائی بھی دوسرے یہ تو گی ون ڈیک ہے بے لوز رشتے جو صرف وفا مانگتے ہیں اور دعائی دیتے ہیں ماں باپ کا رشتہ اللہ کے بعد موکتے دیتے ہیں اور دوسرا میاں بیوی اس لیے میں کہتا ہوں ایک کشتی کے سوار ہوتے ہیں دونوں بینیفیشری ہوتے ہیں اچھی پرسکون لائف کے اور دونوں لزر ہوتے ہیں اللہ نہ کرے جب زندگی میں کوئی تربولنس آتی ہے کوئی طوفان آتا ہے کوئی مسائل آتی ہے کوئی دوب آتی ہے باقی جو بین بھائی ہوتے ہیں عزیز وہ بھی قابل عزت ہیں لیکن دیئر ان کمپیٹیشن وہ اپنے میری لائف کے ظاہر ہوئی میں ان کو کوئی نگیٹ نہیں کر رہا لیکن وہ فیس ٹو میں آتی ہے فیس ٹو میں مام اپ اور میاں بیوی آتے ہیں فیس ٹو میں بین بھائی اور باقی لوگ آتے ہیں اگلی لائن میں آتے ہیں اس کے بعد فرینڈز دوستے اور موارشا تو پریٹیز سیٹ کریں پریشتوں کا برم رکھیں عزت دینا سیکھیں وائلنس کو وائٹ کریں زندگی محبت کے لیے کام ہے نفرت میں کیوں گزار رہے ہیں مجھے دل سے بھی ابھی حج کا مہینہ چال پڑے رونا بھی آتا ہے اللہ حسین ہم حج پہ کہتے ہیں وہی دینی آدھ آ رہے ہیں تو کوئی اللہ کے نبی کا خطبہ حجت الودا پڑے ہی نہ کتنا پیار ہے تو ایسی رہیں محبتیں دیں اور معاف کریں جو جو کپل میری یہ بات سن رہا ہے میری ریکویسٹ ہے ایک دفعہ معافی دے کے دیکھیں وان ٹائم ایک سکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وان ٹائم عام معافی کا کیا جاتا ہے جیسے عام تطیل کا الان ہوتا ہے تو وان ٹائم معافی کا الان کریں پلیز ایک دوسرے کہ آج سے تمہیں معاف کیا اس کے بعد نو سو نیڈینوئے گلتیاں تمہاری معاف ہیں پھر زیرو سے شروع کریں آج پرانی گلتیوں کو دفن کر دیں سیوریج میں پھانے مٹی کے نیچے دبا دیں اور نئی لائف کا آغاز کریں معاف کر کے دیکھیں چیز نسی دی ہو جائیں وہ جن کو کسی نے کوئی اخلاق والا کوئی ٹکر جائے نا کوئی ماما چاچا تایا یا دوسرا معاشرے کا بڑا آدمی تو وہ جو اتنے چیتے ہیں نا وہ اس بات کو معافی کو کسی کی کمدوری نا سمجھیں وہ سمجھیں گی اللہ نے عام معافی دینے والے کو پسند کیا گیا کائن ایسا ہے اس معافی کو ظرف کے ساتھ لیٹ کریں اہلِ ظرف ہی معاف کرتے ہیں اور اہلِ ظرف ہی اس معافی کا پھر بھرم رکھتے ہیں کم ظرف نہیں تو وہ میں مجھوز ہی کم کرتا ہوں میں صرف آتا ہوں کہ معاف کریں عزت دیں اور عزت دیں اس پر رکھ جاتے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا گا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا میکامیہ ناظر ہمیں رشتوں کی مضبوطی اور سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ماں باپ کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے لیکن اُس پریارٹی وان جو جس کو بہت زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ اس میں مزید اللہ خیر و برکتہ نات فرمائے اور میری اور آپ کے دل کی ساری دعائیں قبول کرے اور مالک جیتنی جوڑے ہیں ان کو جوڑ دے ان کو توڑی نام مالک میری دل سے دعا ہے اور جوڑوں سے رکویشت ہے جوڑو ایک دوسرے کو معاف کر دو ون ٹائم آم معافی کا اعلان کریں لیٹس ایو نیو سٹارٹ لائف دیکھیں تو صحیح ازما کے اتنی ایکسپیریئنسز ہم کرتے ہیں تو جیسٹ آئی ریکویسٹ شو یہ آج کا مینہ شروع ہو گیا ہے تو اس حج کے مینے کے صدقے تربانی کا مینہ ہے نا اس کے صدقے معاف کریں ون ٹائم ایک کسے تو راگے چل دیکھئے کا بڑا مزا ہے تینکیو بری مچ آل دی بیسٹ آل دی بیسٹ لب یو آل ساملے